بسم اللہ الرحمن الرحیم کہ پس صحیح مسلم محضرت موسیٰ الرحیم رضی اللہ عنہ اس حدیث ہے کہ نبی علیہ السلام نے ہمیں خطاب فرمایا اور سنت کے مطابق زندگی بسر کرنے کی ترقین فرمائی اور نماز کا طریقہ بتلایا اور یہ فرمایا کہ نماز پڑھنے سے قبل اپنی صفوں کو درست کر لو پھر تم میں سے ایک تمہارا امام بنے جب وہ تکبیر کہے تم بھی تکبیر کہو اور جب وہ قرآن کرے تو تم بھی خاموش رہو تو سامین یہ مسلم کی حدیث ہے صحیح حدیث ہے اس میں دیکھیں نبی علیہ السلام کیا فرماتے ہیں کہ بھئی جب امام تکبیر کہے تم بھی تکبیر کہو اور جب امام قرآن پڑھے تو تم کیا ہو جاؤ خاموش ہو تو بھئی بتائیں اے لیے سنت والجماعت احناب خاموش رہتے ہیں یا نہیں رہتے ہیں خاموش رہتے ہیں نا اور ان کا عمل اس مسلم کی صحیح حدیث پر ہے یا نہیں ہے الحمدللہ ہے تو ہمارا یہ عمل قرآن و حدیث کے خلاف نہیں ہے بلکہ قرآن و حدیث کے مطابق ہے تو یہ مسلم کی حدیث دیکھیں کہ اس میں نبی علیہ السلام صاحب فرماتے ہیں کہ جب امام تکبیر کہے تم بھی تکبیر کہو اور جب امام قرآن پڑھنا شروع یعنی امام قرآن پڑھے تو تم کیا ہو جاؤ خاموش ہو جاؤ اس میں یہ نہیں ہے کہ امام کی تمہیں آواز آئے تو تم تم خاموش رہو یا امام کی جب تم آواز نہ سنو تو تم پڑھنا شروع کر دو نہیں جب امام قرآن پڑھے اب وہ امام جہری میں بھی پڑھتا ہے سرری میں بھی پڑھتا ہے اچھا ایک شبہ بعض لوگ یہ بھی ڈائے سکتے ہیں کہ ہو سکتا ہے حیر مقلدین یہ بھی کہتے ہیں کہ جی اس میں فاتحہ کا لفظ تو نہیں آیا جس میں فاتحہ کا لفظ تو نہیں آیا تو ان کے لئے ہم یہ کہتے ہیں کہ ٹھیک کہ آپ اگر کہتے ہیں کہ فاتحہ کا لفظ نہیں آیا تو آپ یہ بتائیں کہ بھلا فاتحہ قرآن ہے یا نہیں ہے اب انکار کریں پہلے کہ فاتحہ قرآن نہیں ہے یا فاتحہ قرآن نہیں ہے نبی علیہ السلام تو یہ فرمانے کہ جب امام قرآن پڑھے قرآن کرے تو فاتحہ بھی قرآن ہی ہے اور اس حدیث کو اور ایک دوسرے پہرائے سے سمجھیں کہ دیکھیں نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ادھا کب برا فرکبیرو جب امام تقبیر کہے تم بھی تقبیر کہو یہ کون سے تقبیر ہے بھائی یہ پہلی تقبیر ہے پہلی تقبیر ہے نا اور پہلی تقبیر کے بعد نمسہ فرمانے میں ادھا کرام پہلی تقبیر کے بعد امام قرآن کہاں سے بڑھتا ہے فاتحہ سے بڑھتا ہے چاہے وہ ہمارا امام ہو چاہے وہ ان کا امام قرآن فاتحہ سے بڑھتا ہے تو معلوم ہوا ہے کہ بھائی جب امام قرآن پڑھنا شروع کرے قرآن پڑھے تم کیا ہو جاؤں خاموش ہو جاؤں یہ حدیث الحمدللہ سامین سنت کے اعتبار سے بلگل صحیح ہے اس حدیث کو جازائر بات مسلم میں ہے امام مسلم کے نزدیک صحیح ہے علامہ بن کسید کے نزدیک صحیح ہے علامہ بن جرید کے نزدیک صحیح ہے ان کے علاوہ علامہ بن عبدالبر کے نزدیک صحیح ہے اس کے علاوہ علامہ بن عبدالبر فرماتے ہیں امام احمد بن حمد رحمت اللہ علیہ کا نزدیک صحیح ہے اور خود انہی کے اعلی حدیث علماء میں سے حافظ زبیر علی زی صاحب بھی اس کو سید اسلیم کرتے ہیں تو یہ قابر ہے مفسد یعنی ابن تیمیہ اور ان کے علاوہ علامہ بن کسیر علامہ بن جرید علامہ بن عبدالبر امام احمد رحمت اللہ ان سب حضرات کے نزدیک یہ حدیث الحمدللہ بلکل صحیح ہے اور خود اہلِ حدیث حضرات کے نزدین میں نے جیسے بتایا حافظ علیہ السلام کے نزدین کے صحیح ہے اب اس حدیث پر صحیح تو ہے لیکن مسئلہ آتا ہے یہ کہ یہ حدیث جو ہے وہ ہنفیوں کی تعاید میں ہے ٹھیک ہے نا اب حدیث ہنفیوں کی تعاید میں ہو اور یہ بات اہلِ حدیث کو پسند ہو ہونے شکتا حدیث ہنفیوں کی تعاید میں ہو یا ہنفیوں کا اس پر عمل ہو اور اہلِ حدیث اس پر کچھ کہے نہ عیسانی ہوتی آپ دیکھ لیجئے گا تو اس حدیث پر پھر بھی ادراز کیا جاتا ہے کیا ادراز کیا جاتا ہے کہ جیسے کے اندر کچھ رابی مدلس ہیں مثلاً سلیمان تیمی ہے اور قطادہ ہے ایک ادراز تو یہ کیا جاتا ہے کہ سلیمان تیمی بھی مدلس ہے ہن سے روایت کرتا ہے اور قطادہ بھی مدلس ہے وہ بھی ہن سے روایت کرتا ہے اسی لیے یہ حدیث ضعیف ہے تو اس کی جواب تو ویسے اور بھی ہیں لیکن فیلال میں آپ کے سامنے ایک الزامی جواب رکھ دیتا ہوں ارشاد علی قصی صاحب سے ایلیتی سالم سے ہی جب آپ اس کو ملاحظہ فرمائیں یہ آپ ان کی بارہ سن سکتے ہیں ارشاد علی قصی صاحب لکھتے ہیں کہ امام بخاری نے کہا ہے کہ اس روایت میں سلمان کا قطادہ سے اور قطادہ کا حرطان سے سوا نہیں مگر یہ بات محل نظر ہے ابو دعود اور ابو عوانہ میں دسریع سما ثابت ہے تسریع سما ثابت ہے یہ دوزیل کا نام ہے تو جب تسریع سما ثابت ہے تو پھر اب تجریز کا اعتراض ہی کیا ہے فضولی ایک بات دوسرا اعتراض جو اعلی حدیث کرتے ہیں عموماً کرتے ہیں کہ جی آپ نے یہ جو حدیث پڑھی ہے جو آپ اس کو انہی کے الفاظ میں ملاحظہ فرمائے کہ ان کے عالم کیا لکھتے ہیں تاکہ آپ کے سامنے ان کی عبارت آ جائے تو یہ ہمارے پاس یہ کتاب وجود ہے اعلی حدیث عالم ہے یہ حدیث کے لئے تقرید کے اندر لکھتے ہیں کہ وعیزہ کرا فانسدو کی الفاظ اس روایت میں یعنی سامین یہ جو ہمیں آپ کے سامنے پیش گئی اس روایت میں شاز ہیں کیوں؟ کیونکہ کتادہ سے امام حشام امام سعید امام سعید بن علی عروبہ امام حمام امام قوانہ امام عبان امام علی بن عمارہ اور امام مومر امام حجاج امام شعبہ نے اس حدیث کو نکل کیا ہے کتادہ سے اور وہ تمام ان الفاظ کو نکل نہیں کرتے یعنی ان الفاظ کو صرف سلیمان تیمی نکل کرتے ہیں کتادہ کے شاکردوں میں اور دوسرے نکل نہیں کرتے ہیں اسی وجہ سے یہ حدیث شاز ہے اور شاد حضی زیف ہوتی ہے تو یہ اس طرح اس حدیث کو زیف بنا رہے ہیں سامین مسلم کی حدیث کو شاز کہہ کر شاد بنا کر یہ زیف بنا کہ جی سلیمان تیمی سے جتنے بھی شاکرد ہیں ان کے جو دوسرے ہیں وہ نکل کرنے والے وہ اس کو نکل نہیں کرتے ان الفاظ کو وعیدہ کرا فانسدو کے الفاظ کو اس وجہ سے یہ حدیث یعنی یہ الفاظ شاز ہے اور یہ زیف ہے تو اس کا جواب پہلے تو آپ ایک عبارت ملاحظہ فرمائیں حافظ زبیر لزی صاحب کی الزامی طور پر پھر اس کے بعد میں آپ کے سامنے ایک ہوئی بات بھی رکھوں گا اللہ میں اپنے تینی رحمت ملا لے گی تو پہلے حافظ زبیر لزی صاحب کی عبارت آپ ملاحظہ فرمائیں پھر لکھتے ہیں کہ بعض الناس یعنی بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ سفیان سوری رحمت اللہ علیہ کے دوسرے شاکرد یہ الفاظ بیان نہیں کرتے ارض ہے کہ اگر دوسرے ایک ہزار راوی بھی یہ الفاظ بیان نہ کریں دوسرے ایک ہزار راوی بھی یہ الفاظ بیان نہ کریں اور یعید بن سعید القطان یہ الفاظ بیان کریں تو زیادت سکہ کی روح سے انہی الفاظ کا اعتبار ہے تو دیکھیں سامین حافظ صاحب ایک حدیث کے متعلق لکھتے ہیں کہ بعض لوگ اعتراض کرتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ایک ہزار راوی بھی اگر یہ الفاظ بیان نہ کریں تو ابھی کوئی حرج نہیں ہے کیونکہ ایک سکہ راوی بیان کر رہا ہے تو یہی ہم کہتے ہیں کہ اگر سلیمان تیمی کے علاوہ کوئی اور بیان نہیں کرتا صرف سلیمان تیمی بیان کرتے ہیں تو سکہ ہے زویر علی جیسا بندہ اہلِ حدیث عالم متعصد عالم تعصب رکھنے والا انفیوں سے وہ بھی اس حدیث کو سید اسلیم کرتا ہے سید اسلیم کرتا ہے تو معلوم ہوا یہ حدیث سید اب اللہ میں اپنے تیمیہ کی بھی بارت میں آپ کے سامنے رکھ دوں کہ وہ کیا کہتے ہیں اس حدیث کے مطالب یہ ذرا آپ بلائے در فرمائیں وہ لکھتے ہیں کہ بجاعت اسم نتو معافیت بالقرآن سید اسم نتو معافیت نبی موسیٰ علیہ شریکہ لئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خطبنا مبیننا لنا سلطا و علمنا سلاة قال اکیم سبوکم ثم لیو امکم اہدوکم فایدہ کبر فاکبر وذکرہ فانسدو و هذا من حدیث حدیثی موسیٰ تبیری المشهود لیکن بعد رواتی داد فی علیہ بات فمنہ من لم يشکر قولہ فانسدو مل اعتماع ملی کہ علامہ اپنے تیمیہ کہتے ہیں کہ حدیث میں بھی قرآن مجید کے موافق ہے پس صحیح مسلم حضرت ابو موسیٰ علیہ شریح سے مروی ہے کہ رسول اللہ علیہ وسلم نے ہمیں خطبہ دیا پس ہمارے لئے اس فطلب طریقہ بیان کیا اور ہم کو نماز سکھائی پس فرمایا کہ صفحوں کو سیدہ رکھا کرو پھر تم میں سے ایک امامت کرائے جب امام تکبیر کہے تم بھی کہو اور جب امام قرآن کرے تو تم خاموش ہو جاؤ یہ حدیث حضرت ابو موسیٰ علیہ شریح سے تغییر مشہور ہے باز رعبی باز باز رعبی باز پر زائد الفاظ روایت کرتے ہیں پس ان میں سے باز وعیدہ کرا فانسدو کے الفاظ ذکر نہیں کرتے اور باز ذکر کرتے ہیں اور یہ سکہ کی زیارتی ہے سامین یہ دیکھیں کیا کہتے ہیں کہ اگر باز الفاظ نکل کرتے ہیں تو یہ سکہ کی زیارتی ہے اصل حدیث کے خلاف نہیں بلکہ اس کے موافق ہے اسی وجہ سے امام مسلم نے اپنی صحیح مسلم میں اس کو نکل کیا ہے کیونکہ انسار یعنی خاموش ہونا کاری کی قرآن کی طرف امام کی تمام اقدام ایسے ہے تو دیکھیں سامین اللہ میں ابن تیمیہ رحمت اللہ بھی اس لئے حدیث کے اعتبار سے اس حدیث کو صحیح مان رہا ہے اگر سدہ رابی اگزیتی بیان کر رہا ہے تو وہ مخالب بھی نہیں اپنے سے حسد کے تو اس کو مانا جائے گا اللہ میں ابن تیمیہ رحمت اللہ بھی اس کے علاوہ اللہ میں ابن حجر رحمت اللہ بھی ان الفاظ کے ساتھ اس حدیث کو صحیح تسلم کیا تو معلوم ہوا یہ الفاظ شاز کہہ کر ضعیف بنا کر رد کر دینا اور نہ ماننا یہ اصول حدیث کے اعتبار سے غلط ہے اصول حدیث کے اعتبار سے کیا ہے غلط ہے جس پر آپ کے سامنے میں نے یہ بات دیا رکھی